ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے تازیہ داری یعنی جو اس دور میں رائج ہے جو اس طرح آپ دیکھتے ہیں ڈھول تاشے اور گم مدنما تازیہ بنانے کے تعلق سے اس کو تو کوئی بھی عقل تسلیم نہیں کرے گا کسی بھی طریقے سے کہ یہ جائز ہو سکتی ہے یعنی اس میں یہ سوال کرنا کے جائز ہے یعنی بلکہ اس میں تو حصہ لینا بھی نہیں چاہیے اس کے اندر چندہ دینا یا ان کی بھیڑ کو بڑھانا یا اس کو دیکھنا یہ سب گناہ کے کام ہیں کہ اس کے اندر چندہ دینا ہے اس لئے گناہ کا کام یہ کہ گناہ کے کام پر مدد کرنا ہے اور یہ ڈھول تاشے بجانا یہ اکثر اس میں آپ نے دیکھ ہوگا کہ فاسق اور فاجر لوگ ہی یعنی اس کام میں مشغول ہوتے ہیں کربلا کے اندر یہ جو سارے معاملات تھے اس کے اندر ایک خاص اور اہم معاملہ نماز پنجگانہ بھی ادا کرنا تھی کہیں ان کا اس کے اندر یہ تذکرہ ذکر نہیں کرتے بلکہ خود بھی اس کے قائل نہیں ہوتے پابند نہیں ہوتے تو امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یاد میں یہ حضرت حسین کی یاد میں یہ جو نکالتے ہیں تو اس کے اندر یعنی خاص تازیہ والے دن پورے دن تازیہ کو گھومانے میں اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں پھر یہ دعویٰ جو امام حسنین کی محبت کا کرتے ہیں اس کے اندر ظاہر سے بات ہے کہ اس کے اندر سارے خرافات قسم کے جو انا شخص موجود ہوتے ہیں تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہے اس کو علماء اقرام نے بالکل بھی جائز قرار نہیں دیا اب بعض لوگ اس چیز کو کہنے لگے کہ جو روزے کی شکل بنای جاتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ روزے کی شکل بنا کے گھر میں رکھنا جائز ہے تو دیکھیں روزے کی شکل بنا کر گھر میں رکھنا جو جائز ہے وہ وہی شکل جائز ہے کہ امام حسین کے روزے کی مثل ہونے چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اکثر تصاویروں کے اندر کعبہ یا مدینہ شریف کی تصویر ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے سے ہی معلوم چلتا ہے کہ یہ مدینہ شریف کی تصویر ہے کعبہ شریف کی تصویر ہے اس کے دیکھنے سے معلوم چلتا ہے وہ اس کی مثل ہوتی ہے تو کیا ان تازیوں کو دیکھنے سے یا اس کے اندر جو قبر یہ لوگ فرضی قبر بناتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے معلوم چلتا ہے کہ امام حسین کا روزہ ہے امام حسین کا روزہ ہے اس سے تو معلوم نہیں چلتا یعنی معلوم تو جب چلے جب کسی نے اصل روزہ دیکھا ہو تب وہ اس چیز کو میچ کرے کہ ہاں یہ اسی کی مثل لگ رہا ہے تو گھر دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو چندہ دیا جاتا ہے لوگوں کو چندہ لینے کے بعد پھر اس کو کرتے کیا ہیں آخر میں ایک کسی میدان کا نام کربلا رکھ لیتے ہیں ہر جو ہے شہر میں اور اس کے اندر اس کو جا کے تازی کو توڑ فوڑ واپس کر دیتے ہیں یعنی پیسے کا اصراف کرنا برباد کرنا تو اس لئے اس کے اندر کسی طریقے کی چندے وغیرہ سے مدد نہ کی جائے بلکہ اپنے گھر کے جو ہے نہ بچوں وغیرہ کو بھی اس میں شامل ہونے سے یہ کھیل تماشوں میں شامل ہونے سے اور دیکھنے سے بھی اس کو جو ہے بلکل بلکل روکا جائے اور سختی کے ساتھ منع کرا جائے کہ ان کی بھیڑ کو بڑھانا ان کے حوصلے کو بڑھانا ہے ایک بہن کہتی ہے کہ چہرے پہ داگ دھبے دانے کے تعلق سے اگر کوئی وضائف وغیرہ ہو یعنی چہرے کے اوپر دانے نکلاتے ہیں اکثر محاصف وغیرہ اس کے تعلق سے تو میں ارز کر دیتا ہوں کہ چہرے وغیرہ پہ اگر دانے نکلتے ہیں تو اول تو اس کی یعنی ڈاکٹری آپ چیک اپ کرا لیں کہ پیٹ کی خرابی کے وغیرہ سے یا اکثر عورت کے اندر یہ معاملہ ہے تو حیز کی خرابی کی اس کے دن آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے معاملہ پیش آتا ہے وضائف کے طور پہ ایک چھوٹا سا وظیفہ پیش کرتا ہوں اول آخر درو شریف تین تین مرتبہ یا ایک ایک مرتبہ کم از کم پڑ کے اور تین مرتبہ یا یا رقیبو بڑے قاف کے ساتھ ہے یا رقیبو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یعنی درو شریف اول آخر اور تین مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو پڑ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اس ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں دن میں جتنی مرتبہ کر لیں اس کو دو چار مرتبہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ دانوں میں جو ہے چہرے کے شفاہ حاصل ہوگی اور ساتھ میں یہ کہ صبح شام بھی ضرور پڑھیں اور جب دن میں موقع مل جائے اس کے ساتھ اس کو جب بھی ایک آدھ مرتبہ اور پڑھ لیں